ہولی ہو اور نمک پارے نہ بنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آج میں لے کی آئی ہوں اکتب ہنڈرڈ پرسنڈ کرسپی نمک پارے کی ریسپی جس کو بنانا ایک دم ہی آسان ہے جس میں نہ بیننے کا جھنجھٹ نہ ہی کاتنے کا اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو ہر سال اسی ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو چلیے ہولی سپیسل نمک پارے کی ریسپی شروع کرتے ہیں نمک پارے بنانے کیلئے میں نے یہاں پہ تین کٹوری میدہ لیا ہے اب کوئی سب یہ کٹوری سیٹ کر لیں جو ریگوری گھر میں کھانے میں یوز ہوتا ہے اسی کٹوری کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ون ٹیولی سپن انجوائن لیا ہے اس کو اچھے سے ہاتھ سے ملکے کرس کرتے ہوئے ڈالیں جس کا اس کا فلیور اچھے سے آتا ہے ون ٹیولی سٹون کٹوری میں تھی اس کو بھی اچھے سے کرس کرتے ہوئے ڈالیں اب یہاں پہ لال میچ پارڈر بھی لے سکتے ہیں یا کھالی میچ پارڈر بھی لے سکتے ہیں دونوں کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا کھانا ہے تو آدھا ٹی سپن نمک اب اس میں مویاں ڈالیں گے مویاں کیلئے میں نے یہاں پہ ون ٹھورت کٹوری گھی لیا ہے اسی کٹوری سے سارے گھی کو اچھے سے ملالیں اچھے سے ملاتے ہوئے اب دونوں ہاتھوں سے بھی مل سکتے ہیں اچھے سے ملائیں ہمارا مویاں پرفیکٹ ہے کہ انہیں یہ چک کرنے کے لئے ایک بار آٹے کو ایسے مٹھی میں بائنڈ کر کے دیکھیں گے اگر اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمارا مویاں پرفیکٹ ہے اگر بینڈنگ ٹوٹ جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا اور گھی ڈالنے کے ضرورت ہے اب گھی کے جگہ میں کوئی بھی سی بر ریفائنڈ ڈال لے سکتے ہیں گھی میں اچھا فلیور آتا ہے اور اچھا پریس بھی بنتا ہے تو یہ دیکھئے ہماری بینڈنگ اچھی ہے تو ہم آگے کے پروسس پر چلتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے اس کا آٹا گوتھنیں گے آٹا کو ہمیں زیادہ دبا دبا کے گوتھنے کی جلوت نہیں ہے سوٹ ہاتھوں سے ہی گوتھیں گے یہ دیکھئے ہم ایک ٹائٹو بنا کے تیار کر لیا ہے اب اس کو ایک گھنڈے کے لئے ریش کرنے دیتے ہیں تب تب کہ ہم آئی درم کر لیتے ہیں یہ گھنڈا ہو گیا ہے ہمارے آٹے کو دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارا آٹا اچھا سے پھول چکا ہے اس کو ایک بار اچھے سے مسل لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک نیٹ بریگ بتاتے ہیں آپ اسٹری کیسے ہی ہر بار نمکین پارے بنانا پسند کریں گے بہت ہی آسان بندہ ہے اس سے اس کو بچے بھی بنا لیں گے دیکھئے ایسے رول کر کے اس کو لمبائی میں کر لیں گے اس کے بعد ایک سیزہ لیں گے کیچی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ایک بار اچھے سے کلین کر لیں اور ایسا اگر سلو کر کے کاٹیں گے تو ایسا تھوڑا تھوڑا چپکے گا اس کو تھوڑا جھٹکی سے کاٹنا ہوگا تو اس سے ایزلی گیرے گا ایسے تھوڑا تیجی سے کاٹیں تو اٹومیٹک ہونی چاہی گیرے گا ہے نا بہت ہی آسان یہ دیکھئے کتنا اچھا بن کے تیار ہو گیا ہے اس سے نہ ہی بلنے کا دن جھٹ ہے نہ ہی کچھ نے بہت ہی کم سمیمے بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ہمارا بن گیا ہے اب اس کو ہم فرائی کرنے کے پروسس پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ایک آئل میں ڈال کے دیکھیں گے تیر کتنا گرم ہے دیکھئے ہمارا آئل ہلکا گرم ہے کتنا میں ہی ہم سب کو نمک پاری کو ڈالنا ہے ایک ایک کرے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈال لیں اگر آپس میں چپکا ہوا ہے تو بھی کوئی ڈینشن نہیں ہے وہ تیر میں جاتے ہی گرم ہونے کے بعد الگ الگ ہو جاتا ہے تو دھیان سے ڈالیں ہاتھ میں تیر نہ لگیں اور اس کو لوڈ رومڈیم فلیم پہ فرائی کریں تھوڑے فرائی ہو جانے کے بعد اس کا فلیم آپ فائی کر سکتے ہیں اور بیج بیج میں چمس سلاتے رہیں دیکھئے ہماری نمک پارے گولڈن براؤن ہو گیا ہے آپ کو اس کا کلر اور ڈارک چاہیئے تو تھوڑا دیرہ اور پکائیں پھر اس کو تھوڑا سا سگی لاتے ہوئے نکال لیں اور اس کو ٹیشو پیبر میں نہ کر کے ایسا اس ٹینار میں رکھیں جس سے یہ لمبے ٹائم تک تھوش بھی رہے گا دیکھئے کتنا کرس کے نمک پارے بنے ہیں ایسا کر کے سب نمک پارے کو ہم وائل فرائی کر لیں گے بہت ہی آسان نمک پارے بنانا تو آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے